خجن پولس و ایسری اپ کی سیمتی ٹیم نے آپریشن ہنڈ کے تحت پچیس ہزار کے انعامی ابھیوکت رویندر نشاد کو غرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی ساؤت عرور کمار سنگھ نے بتایا کہ مقبیر کی سوچنا پر خجنی تھانا چھیتر کے چھتائی پل کے پاس سے ایک ابھیوکت کو غرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان رویندر نشاد پتر بھگانے اور فسندر نشاد نیواسی چکرہ اول تھانا راج گھار جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے برفتار ابھیوکت کے پاس سے پولس نے ایک ٹیویس سکوٹی چھے سو پچاس روپے ایک نرواشن کا دو موبائل برامت کیا ہے ایس پی ساؤت نے بتایا کہ ابھیوکت کے اوپر تھانے میں زمین قبضہ کرنے و مار پیٹ تتھا جان سے مارنے کا مقدمہ خجنی تھانے میں پنجکت ہوا تھا جس میں وہ کافی دنوں سے فرار چل رہا تھا جس کے غرفتاری کے لیے اس کے گھر پر ڈگڈگی بھی پٹوائی گئی تھی جس کو شکروار کو غرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے غرفتار کرنے والی ٹیم میں خجنی کے اوپنرکشک اروندر کمار رائے ایسٹریہف کے اوپنرکشک شالیندر کمار محلہ کونسٹیبل دکشا شکلا کونسٹیبل رنجید سونی موجود رہی اس سمبت میں گھرکپور نیو سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت عرول کمار سنگھ نے کہا خانہ خجنی چھیتر سے پچیس ازار کا ایک نامی پور پارشت روین ریشار آج گرفتار ہوا ہے عوید روز سے جمیل قبضہ کرنے ان کا دیوار ڈھاہ دینے اور جو لوگ اسے بچانے آئے ان پر جان سے مارنے کی نیت سے پرہار کرنے کے کارن ان پر مقدمہ لکھا گیا تھا اور گرفتاری نہیں ہو پانے کی دوسرہ میں ان کے اوپر اینام گوشت کیا گیا تھا پہلے پندرہ ہجار کا پارشت سے بڑھا کر کے پچیس جار روپیہ کر دیا گیا جن کی آج کی رفتاری ہوگا